مولانا حزیفہ وستانوی صاحب کے بیانات کے لیے حزیفہ وستانوی آفی شیل کو سبسکرائب کریں اللہ پاک گ رکل آت آتھ وột نزیر آیاتی کریں و یعنی chrupe们 تک عنہ آفی شیل تک عنہ اس وقت ہم یہاں میرا سافرثہ فیچس دیکھ رونا سبسے یہاں پر جمع ہوئے اس سلسلے میں آگے چچک کہنے سے پہلے اس بات کی حضوری ہے کہ یہ ڈے بنانا مرد کی تحظیم کر سکتا ہے اور مرد کی تحظیم میں حقوق اور رائز کا نام تو بہت دیا ہے مگر جس کو جیسے حق اور جیسے رائز دینے چاہتی ہیں وہ دینی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ مختلف ڈےز بناتا ہے پہلنٹس ڈے، پہلنٹس ڈے، چلنٹس ڈے، لیپرز ڈے، پیچرز ڈے، وومنٹس ڈے اور پتہ نہیں کیا کیا دی ان کا ایسا ماننا ہے کہ ایک دن سال کے 363 دن میں سے ایک دن پہلنٹس کا یہ بنا ان کو پوچھ کر دو اور تطلب ہونے پار پھر 374 دن پوچھ گی ان کو کلاو نہیں ان کو کلاو نہیں ان کو کسی ورڈ ہاؤس کی پونن میں جا پہ ڈال دو کوئی بات نہیں ایک دن آپ نے مرائے ہیں آپ نے تیر ماں گئے ایسا یہ نہیں ہوتا ہے اس راقے ہوئے وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اس پیچر کے پاس پڑھتے ہیں تو اس پیچر کے ساتھ ہمارا ہر دن کا معاملہ ہر مبین پیچر دے ہوگا ہے ماباب کے ساتھ ہر مبین بیرنٹس دے ہوگا جائے بچوں کے حقود ہے تو ہر مبین چلنٹ دے ہوگا جائے کیوں اس کی قرائے اور حق ہر ایک کا حق ہی اس کی ضرورت ہے سب 365 فیل پر ایک ضرورت نہیں ہوسکی تو ان کی تحضیر میں جو برائیوں اور خرابیاں ہیں ان خرابیوں کو فردہ دامنے کی لئے دیلس بنائے گا لہذا اس بنا پر چونکہ کہنے گلوں کا حصہ ہوتا ہے تو اس کو بنائے جاتا ہے ہمیں یہ سمجھنا چاہیئے کہ انسان کا سب سے پہلا معلوم ہے آپ نے اسے کو بتا سکتا ہے کوئی سب سے پہلا معلوم ہے قرآن کریم یہ کہتا ہے وَحَلَّ مَعَادَ بَلْأَسْمَعَ اَخُلَّهَا اُمَّعَا وَمَعَلْمَعَلْمَلَادِكَا انسان کا سب سے مفہلا معلوم خود اللہ کی ساتھ ہے انسان کا سب سے پہلا معلوم ایکون ہے خود اللہ کی ساتھ ہے قرآن کریم میں یہ کہتا ہے قرآن کریم چونٹھے رکو میں قرآن کریم چونٹھے رکو میں وَإِقَا رَبُكَ لِمَلَا بِكَتِ اِنِّي جَاعِمُ فِي رَفْلِ خَلِيمًا قَاضُ وَتَجْعَلُ فِيهَا وَيُقْسِدُ فِيهَا وَيَسْفُ الْقِيمًا وَنَحْمُ مُسَبِّقُ بِحَمِّكَ وَوَقَدْ بِسُرَةِ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَعْلَ تَعْلَمُونِ اس کے بعد قرآن نے بھی کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاقَ كُلَّهَا قُمْ عَعَرَضَهُمْ عَلَى مَلَاقِكَ فَقَالَ اَمْدِئُونِ بِأَسْمَاقِ اَقُلَاءِ اِنْ كُلْتُ تَعْلَمُونَ میں یہاں بیٹھا تھا اور بیٹھے پر یہ اچھا رہا میں نے سوچنا شروع کیا کہ انسان کا سب سے پہلا محال بکواں تو میں نے کہا میرے اس سوال کا جواب پہنچ سکتا ہے تو میرا ذہن کون اس آیت کی طرف ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللَّهُ عَقُلْ عِزَّتِ میں ایک ایک ہے انسان کی تاریخ جس کو سائنس فلسفہ یہ بیٹھ کرتا ہے اور اے اے ہمیل بیٹھ کی وہ تاریخ جو صحیح تاریخ ہے جس کو اسلام بیٹھ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیا دنیا میں کون چیز بھی اس بیٹھا بزنگی ہے اللَّهُ عَقُلْ عِزَّتِ ہر چیز کو بیٹھا کہنے والدہ اور دوسری طرف من کی سائنس کو پڑھتے ہیں یہ سائنس ہمیں کیا کہتے ہیں یہ زندگی پہلے سندر میں موجود میں آئی جرسومہ بنا جرسومے سے میڈر بنا بیڈر سے پتہ نہیں کیا کیا ڈت بنا پھر اس کے بعد بندر بنا اور بندر سے انسان بنا سائنٹیفکلی دنیا کے تمام مداریت کے اعتباض اور صحیح ریسرچ اور ٹاپکی کے انطاقیت بیٹھو غلط مگر یہ وہ صور ہے کہ جود کو اتنا بڑوں اتنا بڑوں کی لوگ سچ ماندے کو مجبور ہو جائے تو اس جھوٹ کو اتنا بڑا گیا اتنا بڑا گیا کہ ڈالوین کو ایسا آپ بتائے گیا تو بہت بڑا تھی مان کر لے ہو اور انسان کو کوئل مومن نہیں تو اگر انسان بندر سے انسان بنا تو اہر و بندر ہو کب انسان کر دوسرہ سوال جب بندر سے انسان انسان چل گیا ہے تو یہ ایسے بجھ گیری بھی چاہے ہیں جو بندر ہی باقی رہے انسان نہیں گئے یہ بہت سارے سواب پر رکھتے ہیں تو حقیقت میں رہنا ضروری ہے میں چونکہ چودہ سان سے میرا موضوع ہے مجھے پھڑا سا پڑھنے کے لیے یادت ہے میں اسی پر نکھ رہا ہوں اور میرا دیمکہ تیشیلی اسی پر نکھ رہا ہوں کہ یونیورس اور ایجورمنٹ اس کی ایکشن کیا ہے فلسفر کیا کہتا ہے اور اسلام کیا کہتا ہے تو انشاءاللہ یہ دو سال میں پورا نسل پورا بھٹا ہے میں سمجھتا ہوں شاید 600-700 پیش کے اندر میں آئے تو کس کا جانتا تو وہ ضروری تو میں نے قرآن سے پوچھا جو میں بتاؤں یہ انسان کا پیسہ معلوم قول ہے تو قرآن میں مجھے جواب کہ اللہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو مکتی ہوا آخ اور پانی سے بڑھائے فرامتر صلی اللہ حضرت آدم علیہ السلام اسی لیے انسان کے بارے میں صحیح مقتہ نظر کیا ہے انسان یہ اس کے شیئر کی ریلیشن کیا ہے دوسرے کسی سے اس کا کوئی کررکشن نہیں نہ یہ اتطاپسی ہے نہ اقابل سے بنا ہے کچھ نہیں ہوا اللہ نے اسے اپنے گرانی میں بنائے اور لفظ راتی و لفظ رہی وہ ہی جو امیدی سے بنائے اللہ نے آدم کے اکلے کو اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس میں پھونٹ دیا تو اللہ کو اس قوم کی مرکت سے اس کو اٹھان کر دیا اور پھر اس کے بعد ہوا کو پیدا کیا گیا اس کو پھرا جاننا چاہیے ہمارے مجھوں کو بھی اور پھر وہ زمین پر آئے اور زمین پر آنے کی بات انیس انسان اور یہ سار انسان جاکہ انیس انتے ہیں تو سار انسانوں کے جد ام جد ڈالیلین کے مطابق بندر اور صحیح نکتہ نظر کے مطابق یہ کیا ہے آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام تو قرآن نے اسی باتیں کو بیعت کرتے ہوئے بیعت کیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنائے اور بنائے کے بعد اللہ حرکتہ لئے ازت میں وَعِلَّمَا آدَوَ الْأَسْمَا أَكُلَّهَا آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام بتا دیا ثُمَّا آقَرُمْ عَلَى الْمَلَائِكَ پھر اللہ نے ان کو اس زمانے میں جو سب سے مخطوق سب سے افضل مخطوق کی ملائکہ اور دیناتوں میں سے شیطان جس کا اصل نام عزازیب تھا اس کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ کیسے کے نام بتاؤ وہ نہیں بتا سکتے تو پھر اللہ حرکتہ اللہ حرکتہ نے کہا کہ حضوری آدم آدم علیہ السلام کے سامنے صدرے ہو جاؤ صدرے عبادت نہیں تھا صدرے تعزیب تھا تو وہ نے صدرے کیا تو انسان کو برطر ہی حاصل ہوئی یہی کوئی ویسے انسان کو برطر ہی حاصل ہوئی اگر یہ علم اللہ انسان کو نہ عطا کرتا اور اللہ انسان کا سب سے پہلا معلوم نہ ہوتا تو انسان دنیا کے میں کبھی بھی ایسا انسان نہ ہوتا جیسا ہم نہیں رہے لہذا سب سے پہلا معلوم کون ہے اللہ جس نے انسان کو سکھایا اور کیا سکھایا اب آپ کہیں کہ نام سے کیا فرق پڑھتا ہے تو آپ دنیا میں کوئی بھی چیز نام کے بغیر آپ اس کو جانے نہیں سکتے انسان حضرت کسی چیز کا انوائی پڑھتا ہے کسی چیز کو بناتا ہے کریئٹ کرتا ہے تو اس سے کیا چکتے ہیں سب سے پہلے میں اس کو کیا ہو جائے گی چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز تو اس کا نام رہنا بڑھتا ہے تو سب سے بڑھی ضرورت ہے اللہ انسان نے سب سے پہلے اسی ضرورت کو فرق کیا تو فرماتِ حضرت علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے گئے کہ آپ دنیا پر جائیں گے آپ کو درب نہیں لے گا کس درب جاتے ہیں کس درب کو جاتے ہیں کس چیز کو جاتے ہیں تو جتنی چیزیں ہوں سکتے ہیں ان سب چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے اور ان کی حقیقت بھی بتائی اللہ نے ہے کہ یہ درب تو اس کام میں آسکتا ہے اور یہ چیز کس کام میں آسکتی ہے کونسی سبسی کو کھا سکتے ہیں کس کو نہیں کھا سکتے ہیں تو یہ پوری بارحال تو اس لیے انسان کا سب سے پہنے معلوم یہ اللہ اس کے بعد اللہ نے انسان کو صحیح معنی پر انسان پر کر زندگی گزار ہونے کے لئے انبیاء تو بیچا تو روئے زمین پر آنے کے بعد انسان کا سب سے پہنے معلوم خود آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام میں اپنی اولاد کی تاریخ و تنبیت ایسے کی پھر انبیاء پر رہے ایک لاکھ چونیس ہزار سے کم اوپیش انبیاء دنیا میں شریف لائے اور آخری نمی میرے اور آخری آقا احمد مصطفیٰ محمد مجدوہ حقیقی ریعہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی آلس ہے یہ اللہ خود اپنے بارے میں کہا اللہ میں مجھے معلوم بنا کر دے جا اس دنیا میں معلوم جو ہوتا ہے وہی ریوریشن لاسکتا ہے اس دنیا میں انجینئر انقلام نہیں لاسکتا ہے اس دنیا میں کبتر انقلام نہیں لاسکتا ہے اس دنیا میں انقلام لائے لے گا تو معلوم ہے اسی لئے حصول نے اپنے بارے میں کہا برس معلوم میں معلوم بنا کر دے جائے تو معلوم کا بڑا روز ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ اگر آپ کو پیچر نہ ملے جو آپ کو ایوی سوی بھی سکھا ہے جو آپ فیزکس کیمسٹی اور ایوزی پایا ہے تو آپ انجینئر بن سکتے ہیں آپ پتر بن سکتے ہیں آپ کچھ بھی بن سکتے ہیں کچھ بھی بننے کیا یہ سب سے پہلے ٹیچر کی ضرورت ہے سب سے پہلے جس کی ضرورت ہے ٹیچر ٹیچر کے مغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹیچر کی بڑی اہمیت دے گئی حضرت علیہ کو فرماتے تھے جس نے مجھے ایک ہم کو بھی سکھا دیا تو میں اس کا غلام ہوں چاہے تو وہ مجھے مارکٹ میں جاکت دے گئی تو معلوم کی بڑی اہمیت ہے اس بات کو سمجھنا دوسرا ہمارے زمانے میں اسٹوڈنٹ کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ پیچر کا رسپیکٹ نہیں کرتا اور یہ دنیا کا دستو ہے جو اسٹوڈنٹ پیچر کا رسپیکٹ نہیں کرتا ہے وہ نہ دنیا میں تلقی کر سکتا ہے نہ آخرت میں کامیابی کسے کر سکتا ہے تو ٹیچر کا رسپیکٹ بہت ضروری اب آپ کہیں ٹیچر کا رسپیکٹ سی دیے نہیں ہے کہ ٹیچر آئے پہ بڑے ہوگے ٹیچر پڑھا رہا ہے آپ بات کر رہے ہیں ٹیچر تو تغیب ہوتی آپ اندھا رسپیکٹ نہیں کر رہے ہیں ٹیچر آپ کو کسی چیز کے بارے میں کہہ رہا ہے آپ توجہ سے نہیں سن رہے ہیں یہ بھی آپ ان کا رسپیکٹ نہیں کیا ٹیچر نے کہا کہ یہ ہومورٹ کرنا ہے آپ نے ہومورٹ نہیں کیا آپ نے ان کا رسپیکٹ نہیں کیا تو اس کی ہر بات کو منا کیوں اس لیے کہ وہ جو بھی کچھ کہے گا آپ کے بھائنے کے لئے کے کیونکہ وہ ٹیچر بن چکا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں آئی تو آپ کو جو بھی کچھ کہے گا لہذا اگر دنیا میں ایک بہترین اور کامیاب انسان بننا چاہتے ہو تو آپ کو کی شرطہ رسپیکٹ کرنا پڑے گا تو ہی آپ بہترین اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں آپ دنیا کے اندر میں کچھ اچھا کام کر سکتے ہیں ورنہ آپ دنیا کے اندر میں اچھے انسان بن سکتے ہیں نہیں ہے جو ہمارے سٹیٹنٹس نیل پڑھتے ہیں ان کو تو اور زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ آپ کے آگے کی منزل اور کٹھنی ہے جس میں آپ کو نیر پاس کرنا اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر بننا تو اگر آپ کے اندر رسپیکٹ نہیں ہوگا آپ کی آنت نہیں بنے گی تو آپ کے پاس آنے والے ڈاکٹر بننے کے بعد پیشن کا نہیں رسپیکٹ نہیں کریں تو آپ کا دروحہ نہیں چل سکتا ہے کوئی دوپڑا آئے گا کہ تو بڑی قریبی زبان والا ڈاکٹر ہے تو دوسری کے پاس تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو رسپیکٹیبل پرسن بنائیں کہ آپ کی ہر ایک پر رسپیکٹ ہونا چاہیے عدد سے زندگی گزارنا چاہیے اور انسان کو کوئی بھی ایسے کام سے بچنا چاہیے جس سے آپ کے پیشن کو تغلیف ہو صرف ایک دن آج کا دن نہیں پورے تین سو پیسٹ دن پورے تین سو پیسٹ دن اس طرح سے رہنا چاہیے اگر آپ ایک سکسس انسان بلکتر زنیوں میں رہنا چاہتے ہیں تو بہرحال چونکہ میرے زنی میں بہت سارے کام ہیں تو اندیا سر نے کہا کہ آپ کو آنا ہوگا میں نے کہا ہمیں پورا ہوت نہیں دی سکتا ہوں لیکن تھوڑی بیل کھلی میں آؤں گا میں آپ کے سامنے پیچر زجی کی مناسبت سے جو کچھ کہنا تھا تو کہہ دیا اللہ عبدالعزت ہم سب کو صحیح مانے میں پورا سال اپنے پستار اور اپنے پیچر اور اپنے معاللنگ کی رسپیکٹ کرنے اپنے عجب و احرام کرنے کی توپنگ محمد فرمائے اور اللہ عبدالعزت ہم سب کو ہر قسم کے شکر و فیدن سے محفوظ اٹھے عربی میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر عدب اور اخلاق زیادہ ہیں اور عدب کم ہے تو آپ کامیاب ہوتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس عدب زیادہ ہے اور آپ کے اندر پر عدب نہیں ہے کسی کا رسپیکٹ کرنا نہیں ہے اخلاق نہیں ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور ہر دنیا میں یہی ہی دور آر کہ انسان ہر ایک چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کریں مگر وہ کامیابی نہیں حاصل کر پاتا ہے میں بہت دیروں سے سوچ بھی رہا تھا کہ نید کے ہمارے طلبہ کے سامنے کس باتیں آنی چاہیے مگر وقت اجازت نہیں دیا رہا تھا تو میں اصل آپ کو اسی لیے آئے کہ آپ ذرا یہاں اس ماحول میں آئے ہیں اور آپ کو دینی ماحولوں کے ساتھ بہترین ماشاءاللہ ہمارے پچھنز ہیں جو اچھی سے ایک سندہ میں پہا رہے ہیں مگر ہمارے پچھنوں سے جب بھی یہ ملتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیسا چڑھا رہا ہے تو ہم لوگ چونکہ میں بھی چوبیس سال ہوگے میں بھی میں بھی معالی ہوں تیچھا اور میں تیچھا بننے بھی پسند کرتا ابھی بھی پڑھاتا کہ میں آپ کے پاس آیا تو ان کے چہرے دیکھ کر کے سمجھ جاتا ہوں کہ ہمارے تیچھا آپ سے سیٹی پہنے آپ سے مطمئن بھی یعنی ان کا یہ چہرہ پڑھنا یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے انسان کے ایک خودی اللہ جو عطا فرماتا ہے تو چہرے سے سمجھ گا جاتا ہے وہ ہاں کہے نہ کہے کہ بھی کہے لیکن چہرے سے سمجھ گا جاتا ہے کہ ان کا احنت کیا ہے تو ان کا چہرہ یہ بتاتا ہے مجھے کہ وہ آپ حضرات کی شکایت کرتے ہیں وہ نے زبان سے کیا نہیں کیا لیکن ان کا چہرہ شکایت کرتا ہے کیا کہ ہم بہت محنت سے بہاتے ہیں مگر جیسی محنت ہمارے بچوں کی طرف سننی چاہیے جیسی محنت نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے پڑھنا چاہیے ویسا ہوں وہ نمی پڑھ رہے ہیں تو میں سمجھ گا ہوں کہ اس طریقے سے تو چلانے سے کوئی پڑھا نہیں ہے لہذا اگر ایسا ہی رہا تو اگر ایسا ہی رہا کہ ہم گھلے کی کوئی کھا پڑھا تو اس کے پیچھے پیچھے بیچار آپ کی زندگی ہم لوگ بھی آپ کے پیچھے لگا گئے ہیں اور آپ کوئی ریزن آپ کو دوسرے ادھر آپ کو شوق نہیں آپ پڑھنا نہیں جاتے ہیں تو یہ ایسا چلانے کے پیچھے فائدہ دیں گے لہذا آپ ایسی بہنگر کیجئے کہ آپ کے پیچھے بھی خوش ہو جائے اور ہمیں بھی خوشی ہو اور ہم اپنے اس ہی ذہرے کو اور اپنے اس کام کو آگے پاڑھائیں اور اس لیے آپ کو قدر ہوگا چاہیے کیوں اس لیے کہ ہم نے یہاں کو ایسے کمانے گی نہیں بھی بھولا اللہ جوا جائے اپنے بھی اس بات پر صرف اس لیے بھولا ہے کہ ہمارے پچھے اچھے محبول میں کم سے کم میں بہتر سے بہتر کا محبول سکھا ہے اس کے علاوہ ہمارا کوئی محصر نہیں ایک ایک روپے کا محصر ہمارا جائے یہ جو لینے پڑھتی ہے وہ بھی چونکہ آپ کی کچھر کو سیلیلی کرنی ہے پرومیٹن کرنا ہے اور آپ کو بھی ایسا احساس ہو کہ بھائی نئی وارال ہم نے ہمارے محبول ہم نے کچھ دیا ہے اس لیے آپ کچھ پڑھیں اس لیے اتنا لینا کتا ہے اس لیے آپ کو ان چیزوں کے قدر ہونی چاہیے کہ اچھا ایک محبول سے پڑھاتے میں آپ کو اچھے سے اچھا انترسکر دینے آپ کو کوشش کی گئی ہے تو آپ کا بہتر سے بہتر رزار کر چاہیے اس سال آپ میں سے کم سے کم دس ویسل بچے کیسے ہونے چاہیے جو پانچسو سے اوپر اسکوٹ انشاءاللہ بہت دیرے سے انشاءاللہ اس کا مطلب انشاءاللہ انشاءاللہ تو کم سے کم یہ تو ہو کہ ہمارا جی نے جو سینٹر چل رہا ہے اس سینٹر کا کوئی لیزر رہا ہے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہاں اور یہ مشکل نہیں ہے نیت کو ہم نے خوبہ ملنگی ہے ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ نیت کا مطلب نیت پاس کرنے کا مطلب جنت کے لیانے سے بھی ضرور سمچھے پہنا تو یہ ایک آدمی میں ہمت بہت ہمت نہیں ہے دوسرے نمبر پر آدمی میں محنت کرنے کی کہ آپ محنت کریں آپ آئے ہیں اب آپ موبائل مہتر ترمت ضائع کر رہے ہیں آپ دوستی آراری میں گھومنے پھرنے میں مہتر ضائع کر رہے ہیں تو زائر اسی پاس ہے کہ آپ کے آنے ہی تھا آپ پھر پر ہی رہتے ہیں تو نیت پہ تو آپ کو کم سے کم بارہ چودہ گھنٹے اس کا ہی کمی پڑھیں گی آپ اتنا پڑھیں گے اگر آپ کے لیے آسان ہے لیکن آپ پڑھیں گے نہیں آپ سمجھے بھی نہیں تو زائر سکھا جائے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز محنت کے بغیر حاصل ہوتی نہیں لہذا اس محنت پر آپ اپنا پورا بہتر اس پر لگانے کی کوشش کیجئے اور اچھے سے اچھا رزت آئے اس کی کوشش کیجئے آپ کے پیچر کے آنے سے پوچھ ہو جائے ایسے آپ کوشش کیجئے اللہ رکھو رزت صحیح معنی میں آپ کو کوشش کرنے کی توفیق مقامت فرمائے اور اللہ رکھو رزت آپ کو ہندہ سے ہندہ رمبرہ سے کامیونیتا فرمائے میں ہمارے سیکٹر پشکیہ لگتا ہوں آپ نے پاچھ پر ابراہ شکریہ